دنیا کی بتمیزی اور دنیا کی بے وفائی بتاؤ کہ دنیا کتنی خراب ہے آپ اسی جلسے کو اپنے عجیب طریقے سے بنا دیا میک اپ کر کر کے ہم لوگ آتے ہیں پھر آپ وہ فوٹو چھاپتے اور اور کرسیاں بہت لمبی چوڑی ایک جب مہمان آئے اسٹے میں ایک سادی کرسی پیش کر دی وہ تقریر کر دی اللہ اللہ خیر ساللہ ورنہ یاد رکھیں پہلے پکڑ ہمارے مولویوں کی گئی بعد میں تمہاری بھی ہوگی بخشے تم بھی نہیں جاؤ گے ایک ایسی حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں میں آپ کے سامنے اس حدیث پر اگر غور کر لیا جائے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ یار یہ جلسہ شروع ہوگا کیسے ہوگا آسانی سے ہو سکتا ہے اگر کرنا چاہیں اور ناٹک کا تو کوئی اینڈ ہوتا ہی نہیں ہے میں آپ سے اتنا سا عرض کرنے لگا ہوں کہ لوگو ایک حدیث پاک ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا توجہ ادھر حضور نے ارشاد فرمایا وہ آدمی جو چاہتا ہے کہ میں آؤں تو لوگ کھڑے ہوں عموما یہ مولوی اور پیروں نتاؤں کے اندر بہت زیادہ بیماری ہے یہ ماشٹروں میں مولانا میں پیروں میں حضرتوں میں آج کے دور میں اللہ ان سب لوگوں کو اس سے بچنا چاہیے حضور فرماتے ہیں جو یہ چاہتا ہے کہ میں آؤں تو لوگ کھڑے ہوں میں بیٹھوں تو لوگ کھڑے رہیں میں سب سے الگ لگنا چاہیے ہوں آج کے لئے بیماری ہم لوگوں میں بہت زیادہ جو بندہ ان عادتوں کا ہے کہ میں الگ لگوں اس میں آؤں تو سب کھڑے ہوں میں بیٹھا ہوں لوگ کھڑے رہے ہیں حضور فرماتے ہیں جنت میں نہیں جائے گا ہوں لوگ یہاں تو لڑے ہی کر لیتے ہیں میرا نام نہیں ڈالا اس کا مطلب آپ حضور کے لئے نہیں کریں بابا آپ نے اپنی اپنی بیماری تو آپ نے بتا دیئے مو سے کہ آپ اندر سوچ کیا رہے ہیں یہ مردہ لوگ کہتے ہیں میں تو گنے گار ہوں تو گنے گار ہوں تو آؤ بیٹھ جو سازی دری پر پھر یہ پلان کیوں ہیں کہ میں کرسی پر بیٹھوں اب کہہ رہو نا میں تو گنے گار ہوں گنے گار تو نیچے بیٹھ جاتا ہے گنے گار کوئی کیا دکت ہے بات کیا ہے کہ ہم یار اپنے الفاظ پر بھی کھڑے نہیں اتر پاتے یار ہم اپنے الفاظ میں کھڑے نہ اترے ابھی تو پھر نمازیں باقی ہیں ابھی تو پھر روزے باقی ہیں ابھی تو پھر قوم کے اندر دین کا ماحول پیدا کرنا باقی ہے ابھی تو غریبوں کی جو ہے غربت دور کرنے کا بیڑا اٹھا کر کے چلنا ہے ابھی تو بہت سارے کام پڑے ہیں اب اپنی اصلاح نہیں کر پائے کیا کریں گے ہم کسی کی بہت افسوس مجھے ہے کہ ہم جل سے تو کریں لیکن بابا جل سے ہمارے تھوڑا یوں بولی ووڈ کی طرح ہو رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے بڑی سادگی کے جلسہ ہونا چاہیے ٹیم پر شروع ہو ٹیم پر ختم ہو ورنہ یاد رکھیں آپ کتنا ہی بزرگوں کا نام رگڑتے ہیں اپنی زبانوں پر اگر آپ فجر نہیں پڑتے ہیں ماف کرنا آپ جنت میں نہیں جائیں گے صاحب پھالتوگی دودر کی باتیں کیا پتا اللہ ماف کر دے تو پھر کیا پتا والا دین ہے آپ کا آپ کا درم کیا پتا کا نام ہے آپ کا تو قرآن لکھاوا ہے سارا کون جنت میں جائے گا کون جنت میں سب لکھاوا ہے کیا پتا کیا پتا پتا کچھ نہیں ہوتا سب کچھ لکھاوا ہے اور اسی حساب سے کام ہوگا دوسری چیز میں آپ حضرات سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں ابھی آپ کے سامنے میں حاضر ہوں تھوڑی در آپ کی خدمت کروں گا آپ کے سامنے میں نے دوا لیے یہاں سے مجھے ڈانگاس جانا ہوگا ہو سکتا ہے کل کل کا شیڈول جو ہے دن والا مجھے یاد نہیں آرہا شاید کئی نکائے ہیں کچھ اور اس کے بعد میں پرسوں غالباً جو ہے پہلے تھوڑے در میڑتا کا جلسہ اور اس کے بعد کچھ ایرا مجھے واپس نکلنا ہوگا آج صبح میں ناغور تھا اور ابھی اثر کے ٹیم واپس آیا ہوں صبح قریشوں میں جلسہ تھا پھر میں ناغور میں تھا ناغور سے میں ابھی اثر میں آیا ابھی آپ کی خدمت میں ہوں اور کل جو کل گیا کل غالباً اب تو حالات ایسے ہوگئے کہ مجھے کل کی بات یاد نہیں رہی کل کل کان تھے کل پتہ نہیں کان تھے یا نہیں تھے ذہن میں نہیں یہ بورندہ نہیں اس سے پہلے جمعہ تھا شاید ہاں کل تھی کنڈہ کنڈے شریف کا دن تھا تو کنڈے سے پہلے جو شب تھی سنی چرکی غالباً رات اس میں میرا پروگرام پی میں تھا پی کے اندر پروگرام تھا پی جانے سے پہلے بڑی پادو رکا کیوں رکا اسی لئے رکا کہ ایک گاؤں ہے جہاں ہمارے لوہار بھائیوں کے اٹھالیس مکانیں پربسر کے پاس میں کوئی گاؤں ہے ان بیچاروں کو کچھ دین نہیں آتا تو میں نے دورانے سفر میں نے کہا تھوڑی دیر بڑی پادو میں رکھ کر کچھ لوگوں سے بات کروں لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا بڑا کریم ہے میں یہ عرض کرنے لگاؤں کچھ باتیں دو طرح کی ایک میری کچھ شکایتیں ہیں آپ سے اور کچھ اللہ کا شکر بھی ہے شکایت اور شکر دونوں بھی ہوتا ہے خالی شکایت کرنے سے بھی نہیں چلتا شکایت میں کروں گا بھی آپ کے سامنے شکر یہ ہے کہ ہم نے وہاں جا کر ایک گاؤں کی کنڈیشن بیان کی بچوں کے پڑھنے کا انتظام نے ایک بندہ کھڑا ہوا میرا ہاتھ پکڑ کر الگ لے گیا کہ اجرت میرا نام جائر مت کرنا وہ لوگ جمین لے لیتے ہیں تو پورا ادارہ میں بنا دوں گا سبحان اللہ بھو تلکی بولے ہو ایک آدمی پورا ادارہ کی بات کر رہا ہے رب سبحان اللہ ایسے تھوڑی ہوتا ہے اس میں سبحان اللہ بڑی خطن ہے تگڑی والی ہونی چاہیے تھی یہاں تو حالی ایک کمرہ بانا تو آدمی ہے یہ ایسا ہو جاتا ہے وہاں بندہ کرا صاحب ان سے کوئی جمین لے لو یہ عمارت میں بڑھوا دوں گا اور پھر بڑی بات کہ نام نہیں آنا چاہیے آپ تو کہتے ہیں پوشٹر میں نام آنا چاہیے تو پھر آپ دیندار نہیں وہ جائل آپ سے زیادہ اچھا ہے کہ وہ کم سے کم دو تین لاکھ پانچ لاکھ کی تو عمارت بنے گی چھوٹا سے گاؤں کے حساب سے تو عرض کرنے کا منشاہ یہ ہے کہ پھر پیت ہونڈا سے واپس رات کو دو بجے پہنچا میرے چچا زاد جو ازان دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب ازان سے پہلے آپ کو پہنچنا پڑے گا بھلے آپ رات دو بجے آئیں گے لیکن میں گاؤں جا رہا ہوں تو ازان کے لئے آپ کو ازان سے پہلے پہنچنا تو رات دو بجے پروگرام ختم کر کے یا میڑتا آ کر کے آرام کر کے دو ایک گھنٹا وہاں پہنچا رہا ہماری ہیں کنڈے کی فاتحہ فجر کے فوراں بعد ہوتی ہے فاتحہ لگانے کے بعد پھر کرکوال نکاح میں پھر وہاں سے ڈانگاس نکاح میں پھر واپس میڑتا اور اس کے بعد میں جو ہے تقریباً اس طرح کر کے میرا سفر چلتا رہا اس سے پہلے جمعہ تھا جمعہ کو میں شرن آباد تھا اور جمعہ رات کو تقریباً میں غالباً دانگاس میں یا پتہ نہیں کہاں پر پہنچا ہوا تھا اس سے پہلے پیپاڑ بورندہ پیپاڑ بورندہ یوں کرتے کرتے پورا ہفتہ بکر ہو سکتا ہے شبرات کی دو تاریخ تک مجھے بھی زیرے نہ پڑے میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ میں یہ اپنے گھر کیا کہہ لے کیلے تو نہیں کر رہا ہوں اس لیے کہ اپنا پیٹ تو قبرستان کا ہمارا بابا بہت شہندر بڑھ لیتا ہے اگر اپنے پیٹ کے لیے کرنا ہے تو کہیں جانا ہی ضرورت نہیں ہے دو تاویج بینچ کر کے گیارہ گیارہ سو روپے کے آمد نہیں کرنی ہے ابار کام چلتا ہے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں ڈھکوصلے بازیاں بند ہوئنی چاہیے دین کے نام پر جو ڈھکوصلے باز ہم نے کر رکھی اور ایک ہماری عوام کے لوگوں سے جو مجھے شکایت ہے کہ بھائیو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ماحول پیدا کریں کہ آپ کے بچے بڑے ہو کر آپ کے بڑا پھے کی لٹھی بنیں آپ کے ہاں سے ڈی جے کا سلسلہ ختم ہو آپ کے ہاں لڑکیوں کا ہسپٹل بنیں بچیوں کا ادارہ بنیں ہم تو اتنی کوشش کر رہے ہیں انسان ہونے کے ناتے ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں کام میں آپ سے نہیں ہوتی آپ سے بھی تو ہوتی ہیں ہم آپ کا تھی ڈنڈورا نہیں پیٹھ رہے ہیں انسان ہونے کے ناتے ہم سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں تو عوام کے لوگ بڑی چالا کسی فتنہ کرتے ہیں وہ چالا کی پھر دم توڑ جاتی لیکن ان کا عمل نمہ خراب ہو جاتا وہ میں کھل کر آپ کے سامنے کہی دوں کہ میں کون سی بات بتانے جا رہا ہوں آپ سے کیونکہ عالم کو چاہیے کہ اپنا مت جاہر کرے اسلام اسی چیز کا نام ہے یہ نہ کہہ کہ میں کیا کروں وہ تو لوگ کہہ رہے تھے میں تو غالی بیٹھا تھا بیٹھا تھا نہیں میں کہہ رہا تھا اور میرا مدہ یہ ہے تاکہ لوگ میرے تعلق سے دھوکے میں نہ رہے یہی عالم اور ایک مسلمان کی شان ہے وہ دھوکہ نہیں دے سکتا کسی کو ادھر توجہ فرمائیں ابھی دو دن پہلے کی بات ہے تقریباً دو یا چار دن اس بات کو ہو چکے ہیں کہ مجھے کہیں سے اطلاع ملی کہ فران صاحب کہ ہاں مت جائیے گا غالباً اسی محلے کے لیے کہ وہاں ناچ گانا ہوا تھا اور آپ جلسے میں جائیں گے تو پہلے اور آپ جلسے میں تو چلے جاؤ گے وہاں تو آپ کچھ نہیں کہتے ہو اور ہم کو کہتے ہو مجھے مو پہ نہیں کہا میرے کسی رشتدار سے کہا کہ ان سے کہنا تو میں نے ان سے کہا کہ ایسا ہے کہ پھر مجھے بھی کبھی کبھی غصہ ہیوں آ جاتا ہے کہ میں نے کہا ماف کرنا آپ نے اپنے امام کی ہوڑ تو نہیں کر پاؤ گے ہوڑ ہماری ہو نہیں پائے گی اس کو آپ گورن مت لینا گورن کے اندر میں صاف کہہ رہا ہوں کہ ہوڑ نہیں ہو پائے گی کیونکہ ہم اپنے سگے بھائی کی جاجم کے لیے مسجد میں جمعہ میں کہہ دیتے ہیں کہ آپ لوگوں میں کسی کی عمت کہ وہ مت جانا صاحب بتیں کرتے ہیں ہمیں نہیں کہہ دیا اس کو کہہ دیا ہم نے کبھی فرق نہیں کیا ہے جان بوچ کر کے اور کبھی دھوکے میں ہوا ہے تو مجھ سے اللہ سے توبہ کرتے ہیں دھوکے میں اس لیے ہوا کہ آپ سامنے آ کر کہتے نہیں ہوں تب دھوکہ ہوتا ہے ہم سے تو بولیں وہاں نہیں وہاں ناچ ہوا تھا وہاں جلس میں جائیں گے تو آپ کے نولیج کے لیے کہہ دیتا ہوں کتاب کا نام ہے ملفوظاتِ حالی حضرت کتاب بغیر مولانا کو بات کرنی بھی نہیں چاہیے اپنی بات تھوڑی کہنی چاہیے کتاب کی بات کرنی چاہیے اس میں آپ نے فرمایا وہ عورت جو پیٹ پالنے کے لیے مازاللہ ناجائز کام کرتی ہے اگر اس نے بھی تقریر کروائی تو وہاں جانا چاہیے یہاں تو خالی ناج گانے کا مسئلہ تھا حالی حضرت نے لکھا ہے جاؤ گے تب ہی تو عورت صدرے گی تو نکاح میں جانا اور ہے کھانا کھانا علاق ہے جلسے میں یہ باتیں معلوم سب کو لیکن فتنہ کرنا ہے یا آپ بھی جانتے ہو کہ کھانا کھانا کسے کہتے ہیں نکاح میں شرکت کسے کہتے ہیں جلسہ کتے ہیں پتا تو ہے نا سب لیکن وہ کیوں ہیں کہ مزا نہیں آرہا ہے میٹھتے ہیں میں کام کیسے ہو رہا ہے فتنہ کیوں نہیں ہو رہا تو کرنا ضروری کرتے رہیے فتنے کرنے والے نہ کل کامیاب ہوئے نہ صبح قیامت تک ہو سکتے ہیں کام ایسا ہی چلے گا انشاءاللہ تو میں نے یہ عرض کیا ان سے جب میرے پاس دو میرے خونی رشتہ داروں کے فون آئے کہ فلاں فلاں صاحب نے آ کر کے کہا ہے یہ سنور بھائی بیٹا ہو گیا کہ میں نے اس کو کہا میں نے کہا بیٹا یہ گلتی تو انہوں نے کا عزرت یہاں تھوڑی دیر کے لیے گلتی ہوئی تھی وہ لیکن انہوں نے اس کی جو ہے انہوں نے شاید بچوں کا نام لیا انہوں نے کروا دیا اور گھر والے شاید گاؤں کے گئے ہوئے تھے تو میں نے کہا مجھے تو نہیں معلوم ہے لیکن آپ اس کا خلاصہ مائک پہ کریں یا جن لوگوں کو معلوم ہے آپ کے بارے میں ان کے سامنے خلاصہ کریں کہ نہیں صاحب ہم کندل والے تو ڈی جے کے ویرودی ہیں اگر کسی نے گلتی کی ہے تو اس کا نام یہ ہے اور اس پر وہ اپنی مافی مانگ چکا ہے تو کم سے کم بندہ تو ایک تو اپنی مافی بانگنے کو تیار ہے اور دوسرا بات کو پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے نہیں وہاں یوں ہو گیا تھا تو ایک بندہ اپنی گلتی کی مافی تو مانگ چکا ہے نا یار لیکن میرے بھائیو آپ سے گزارش ہے کہ اپنا اور ہم کندل والے اگر نوجوان یا بڑے بزرگ ہمارے ساتھ دین کیا کام کرنا چاہتے ہیں تو دنیا سے کس بات کی شرم ہے اپنے کھل کر کہو وہاں بھئی فلانہ ہوں میں میرے سے گلتی ہو گئی بدبات قتم ہو جائے گی تاکہ ہمیں بھی کام کرنے ماسہ نہیں رہے ورنہ پریشانی یہ ہے کہیں یار کام کرتے کرتے پھر تھوڑے دن کے لیے اف آئیں پھر کام کریں پھر اف آئیں ہونا یہ چاہیے کام کی ریل پیل آنی چاہیے کام کے بیچ کے اندر یہ سور سوریہ نہیں ہونی چاہیے حالانکہ جب مجھے ذہن میں پتا چلا کچھ اس کمپنی کے لوگ جنہوں نے شکایت کی انہوں نے آ کر کہ بولے تو نہیں کہ ہم نے یہ بات کی لیکن میں نے پھر ان کو جو میری عادت ہے اشار اشارہ میں بات کی بات لات کی لات وہ میں نے کر دی تھی میں آپ سے یہ ارز کر رہا ہوں آپ میرے بکتدی ہیں آپ ہم پر بروسہ کریں تو یاد رکھ کہ اللہ کے فضل سے پرسنلی تو کوئی آدمی دودھ کا دولہ نہیں ہے لیکن اون ڈیوٹی الحمدللہ ہم ایک نمبر کا کام کرتے ہیں اللہ کا فضل ہے لوگوں کو اگر یہ غلط فہمی ہے کہ فلان ہمارے میں فرق کر رہے ہیں اس کی تو نہیں پڑھائی ہماری نہیں پڑی اس کی پڑھا دی ہم نے جان بوچھ کے کبھی ایسی غلطی نہیں کی ہے ایک شکایت مجھ یہ ملی کہ فلانے جگہ پر وہاں ڈیجے بجراتا شہر کی اور ہم کھلا سا کر چکے ہیں پھر کھلا سا کر دوں کہ لوگ بھول جاتے ہیں اور میری اس بات کو ریکارڈ کرو اور آگے تک پہنچاؤ کہ رات کو مولانا نے یہ بات کہی ہے بھئی تاکہ غلط سے میں دور ہوں ہم نے سال ڈیڑھ سال پہلے اس کا کھلا سا کیا پہلے ہم میڑتا کے اندر اس مشن کو چالو کر رہے ہیں کہ ہم میڑتا میں وجہ پائیں گے پھر اس کے بعد ہم گاؤں کا بھی رکھ کریں گے گاؤں وانوں کو بھی سمجھائیں گے یہ بات کھلا سا تو ہوا نا پھر بھی جان بوچھ کر اور کرکوال میں پڑھا دی تو کرکوال میڑتے میں دھوڑی وہ تو کرکوال ہے ہم نے بات میڑتے کی کہ اچھا یہ معلوم سب کو ہے پہلے کچڑے والے کوئی معلوم ہے کہ میڑتا میڑتا ہے کھڑکوال کھڑکوال ہے میڑتا میڑتا ہے رین رین ہے معلوم سب کو ہے لیکن فتنہ نہیں ہو رہا پھر کریں گے اس لئے اپنے بے اوکوب بن جاؤ تو بنتے رو بے اوکوب دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کو کوئی اعتراض کرتا ہے تو اس طرح اعتراض ہے تو کوئی بچاوہ نہیں ہے کیوں کہ آپ کے معلوم سب عبد المجید صاحب ہے بہت اچھا کام کر رہے ہیں اگر کسی اعتراض کرنا کہہ نہیں اچھا تو کر رہے ہیں پھر لڑکیوں کا اللہ کی ادارہ کیوں نہیں بنے تو بھائی صاحب حال لڑکوں کو تو پڑھانے دو حال کام شروع ہو رہا ہے اس طرح کوئی ڈوکٹر ہسپیٹل بنا رہا ہے نہیں ہسپیٹل بنا ہے لیکن کومہ ٹرومہ سینٹر نہیں بنے ارے بھائی وہ بھی بنے گا پہلے ایک کام اس کی تو تعریف کر لوگ یہ کام تو ہوا ہے تو اللہ کے فضل سے ابھی ہم نے کھلا سا کر دیا ہے کہ ہم پہلے شہر میں تو جو ہے وہ کہتا ہے نا کہ پہلے اپنے گھر کی تو صفائی کریں پھر پڑوس میں جائیں گے دوسری بات میں یہ عرض کرنے لگاؤں جن لوگوں کو ایسا لگتا ہے ہمارے تعلق سے کہ ہم امیر گری میں فرق کرتے ہیں تو ایسا ہو نہیں سکتا ہے ہو نہیں سکتا اللہ کے فضل سے ایسا نہ ہوگا انشاءاللہ اللہ سے مدد مانگتا ہے ہماری ایسیت نہیں ہے ڈی جے والے سلسلے میں ابھی دو ہزار اکیس سے پہلے پہلے ہدیعہ ہوتا تھا نکاح کا گیارہ سو روپے کیونکہ شریعت مطارہ نے نکاح کا ہدیعہ مو سے مانگنے کی اجازت دی ہے تب ہم کبھی کبھی اشارہ کرتے ہیں اکیس کے بعد ہم نے اس کا ہدیعہ پندرہ سو روپے کر دیا جو کہ کوئی مانے نہیں رکھتا ہے ایک آدمہ پانچ لاکھ کی شادی کر رہا ہے پندرہ سو روپے کیا ایسیت رکھتے ہیں اس کے سامنے کوئی دکت نہیں ہے دوسری چیز یہ ہے کہ میں اس ہدیعہ کو لے کر عرض کروں کہ ڈی جے کے سلسلے میں ہم نے تقریباً اپنا ایک لاکھ کا نقصان بھی تو کیا ہے کہ یار کم سے کم سو جانوں نے ڈی جے بجائے وہاں یہ گئے نہیں گیارہ سو روپے اگر جاتے تو گیارہ سو روپے نظرانہ ملتا تو مجھے معاف کرنا ایسا آپ میں کوئی ہے کیا جو دین کے خاطر گیارہ آزار کا اپنا نقصان کر جائے یہاں تو اللہ کے فضل سے ایک لاکھ کی قربانی دی اور دیتے رہیں گے انشاءاللہ یہ باتیں آج میں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ دیکھو میرے سے پیچھے پیچھے گنگن نہیں ہوتی ہے آپ کے سامنے ہیں ہنہیں تعریفیں کروں ماں جار جار روں نہ جو میرے دل میں وہ آج کہوں گا میں اسی لئے جلسہ ہوتا ہے کہ کھلا سے ہوتے رہیں دلوں کی صفائی ہوتی رہے دوسری چیز یہ ہے کہ جن لوگوں کو پھر معرض کرتا ہوں لگتا ہے کہ فرق فرق میں اپنے بھائی بیڑوں کے اندر بھی نہیں کرتا ہوں میں نے ہم نے پچپن لوگوں نے جب شاہی مسجد میں عہد لیا تھا آج سے ایک سال پہلے ایک سال اور کچھ مہین ہو گئے مورم چودہ جو گیا چودہ مورم کی چودہ تاریخ اس میں ایک سال ہوا تھا پھر یہ مہینے کچھ اوپر ہو گئے ہم نے جب کھلا سا کیا تھا میں میری بیٹیوں کے نکاح میں مسجد میں نکاح کروں گا میٹتے والے کو کوئی کھانا نہیں ہوگا اس لئے کہ لڑکی کی شادی میں کھانے کا پڑپچ ہوتا ہی نہیں ہے لڑکا آگر ہے تو ولیمہ ہوتا ہے میرے تو دو لڑکیاں ہیں تو میں مسجد میں نکاح کروں گا نہ کھانا ہے نہ دانا ہے نہ دیج دوں نہ دیج لوں نہ بری دوں نہ بری لوں مسجد میں نکاح ہوگا چائے پلائیں گے میرا لینڈ دینڈ میری بیٹی کے ایکاؤنٹ میں جائے گا تاکہ میری بیٹی کے کام آئے بیٹی تو منہ نہیں بڑھیں بچھاری بھوکیت پیاسی بیٹی ہے لوگوں کو گلاب جومن کھلا رہے ہو یہ آلتیں ہیں اور خدا نہ خاص تھا پھر جب اطلاق کے مسئلہ آتے تو ایک پنچ آگے نہیں آتا یار یہی پیسہ کل محول بیسہ دے کوئی پہلے ہوتی تھی محبتیں آج کل اپنا گر تو چار دیواری ہے جس میں میں میری لگی ٹابر آپ اور آپ کے لگی ٹابر یا آپ کی چار دیواری یا آپ کی دنیا تو میں نے یہ بھی ہم نے یہ بھی تے کیا پچپن لوگ ہیں ہم کہ نہ دس ماں کروں نہ چیلنوں کوئی گجرے گا تین دن کی اندر دری اٹھے گی اور مچید مدرسے میں دیکھ کر کہ نہیں وڑھیں گے مسئلہ لوگ جو کہتے ہیں پھر تو آپ کائے رہے ہیں تو پھر ہم نے گرگر جا کر جوتپور ناغور میں کائے گر کر سلام علیکم حضرت کیسے آنا ہوا اس لیے آنا ہوا صاحب دس ماں چلوں میں نہیں مانتا ہوں دیج بری بھی نہیں مانتا ہوں سلام علیکم یہ ہوتی ہے بات کرنے کیا طریقہ گنگ 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 کرتے اور پھر سوچتے دین کا کام نہیں ہو رہا ہے آپ خود سیٹ نہیں اس لیے آپ سے دین کا کام نہیں ہو رہا جب بندہ سیٹ ہوتا ہے تو آپ لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ مائل کرتا ہے تو پھر تین بیگا زمین بھی ہوتی ہے اور پھر جو ہے کیا نام ہے باؤنڈری کا کام بھی اب شروع ہو چکا ہے اس پر پندرہ ہول بیس بھائی چوئیس کے بنے بھی جاتے ہیں کہنے کا مقصد ہے کام وہی کر پائے گا جو کھلا سے کرے اپنے جو گنگ گن کرے گا وہ یار وہ اپنے الفاظ ہی نہیں بول پا رہا ہے وہ کام کیا کرے گا اس لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے میرے شاہ صاحبان جس طرح شہر کے کچھ حصوں میں فتنے اپنی قوم میں مت آنے دینا ورنہ یاد رکھنا مرنے والا آدمی چلا جاتا ہے ارمان دے جاتے ہیں کہی ایسا نہ ہو میں اور آپ کام کرنے سے پہلے گھڑک جائیں اس لیے ضروری ہے کہ کام کرنے کے طرف اپنے قدم بڑھاتے رو اور رہا کمی بیا کمی کس سے نہیں ہوتی یار انسان ہونے کے نا تھے میں خود کہتا ہوں نا کہ ڈی جے والے مسئلے پر ہے دس میں چیلنوں والے مسئلے پر ہے فضل خرچی رکانے کے مسئلے بنے لڑکوں کا ادارہ لڑکیوں کا ادارہ ہسپیٹل بیت المال جو ہمارے وعدے ہیں آپ سے کہیں انشاءاللہ آپ چندہ دو گے ہم بناتے رہیں گے اس میں ہم کہتے ہیں ہم سے گلتیاں ہوں گی کیونکہ بے گلتی تو جبریل امین کو کاجی بناؤں پھر اللہ تعالیٰ اس کو آپ عوام کے لوگ آپ لوگ کو بہت جو ہے مطبع اچانک والا ہے ولی بڑھنا چاہتے ہو میں آپ کو بتاؤں کہ کنڈیشن کیا ہونی چاہیے اور ایک آدمی ہے جائل اس کا جواب مجھے بڑا پسند آیا ایک آدمی نے دورانے گفتگو کا آج کا کھائیں پیر ہے پیر تو گریب نواز جان کو ہونے چاہیے کیسا ہونے چاہیے جور سے تو سننے والے ہیں کہ پھر مرید بھی صوفی ہے مدود ناغوری جیسا ہونے چاہیے بیٹے آپ تو چرس پیئیں آپ نماز نہ پڑیں آپ بین بیٹی کا حصہ بھی خود کھا کر حج کر لیں پیر چاہیے گریب نواز جیسا بھائی صاحب پچاس روپے کلو والا دودھ کے لیے شگر بھی اچھی لاؤ گیس کا چولا بھی رکھو کپل ایڈی بھی تو ہونا آپ کے پاس آپ کے پاس تو تھیلی میں ڈال کے چاہے پیتے اور آپ کو دودھ ہے پچاس روپے کلو والا چاہیے تو لوگوں کو چاہیے پہلے خود ٹھیک ہو اور ماف کرنا الحمدللہ سنی تبلیغی جماعت اگر لولی لنگڑی بھی ہے نا تو اندوں میں کانے راجی ہیں اللہ کے فضل سے اندوں میں کانے راجی ہیں اللہ کے فضل سے اور کام کرنے کا شوق و جذبہ ہے تب ہی تو اللہ کے فضل سے لوگوں کے دل جھوٹے ہیں میں نے ابھی بتایا پرسوں آپ کو کہ ہم بڑی پادو میں ایک جگہ بیٹے ہٹل میں کچھ لوگوں سے کہا یار فلانے گاؤں میں اٹھالیس گھر ہے اور کوئی دین بتانے والا نہیں ہے مچید مدرسہ کچھ بھی نہیں وہ دنگاجر ان سے کوئی جمین لے لو میں آپ کو عمارت بنا کے درنگو دییا تو یہ دونوں باتیں صحیح ہوتی ہیں کچھ شکایتیں بھی تھی جو میں نے آپ سے کر دی تو اس کے اندر میں ایک خاص بات آپ سے عرض کروں کہ چونکہ ہم راتی جوگے کے سلسلے میں بیٹھے ہوئے ہیں راتی جوگے کے اندر کچھ ہنسی کی بھی بات ہو جائے تو کوئی دکت نہیں دیکھو اسلام یہ کہتا ہے کہ جو لوگ ناچ گانے کر رہے تھے ان کو اگر خوشی چاہیے تو ان کو جائز انداز کی خوشی پہنچا دوں کیسی؟ جائز انداز کی خوشی پہنچا دوں اب وہ ایک خوشی کا واقعہ بہن کر کے پھر میں سمیٹوں گا ہماری ڈانگاس والے بھائی بھی آگئے ابھی آپ کے پاس مہمان بھی آئیں گے ان کا بھی آپ کو خطاب سننا ہے میں جلسے کی مبارک بات دیتا ہوں بہت اچھا کرتے ہو کہ جلسہ آپ نے کیا اور دیکھو بھئی عالم آپ کو بتائے گا تب ہی تو آپ کمیاں دور کرو گے اگر عالم آ کر کے مو دیکھی بات کر چاہے پھر جلسے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا جلسے کا فائدہ کا مطلب یہ ہے کہ عالم اپنی کچھ باتیں کریں جس سے آپ غلط فیمیوں کو دور کریں اور لوگوں کو جوڑتے چلے جائیں تو ایک بات لڑکیوں کو لے کر جو شہر جودپر میں ہوئی تھی وہ میں نے شاید کہ آپ کی مجلس میں کئی بتایا بھی تھا میری ماں بہنے غور سے سنے کیونکہ اس کے اندر ان کی کچھ کمی کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی آدمی کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے ایک میں تو لوگ شاید بوائیں نانیاں برداشت کر جائیں دوسری ہونے پر ان کے چیرے اتر جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اور اگر کسی آدمی کے چار بیٹیاں ہو جائیں تو پھر وہ وہاں روتے بھی ہیں بعض لوگ رونے بھی لگتے ہیں کہا اللہ اگر تو ایک ہی چھوڑ ہو جائے تو تو کیا ہو گیا تو چھوڑی بھی میں عورتوں سے کرنا چاہتا ہوں تم بھی تو عورت ہونا تمہارے تمہارے ڈپارٹمنٹ کی بچی پیدا ہوئی ہے اور تمہیں رو رہی ہو تو پھر تم تو بڑی خراب ہوئی کہ یار اس آدمی تو کبھی نہیں روتا ہے ہمارے چھوڑی کیوں ہی اور تم عورت ہو کر کہ عورت پچی پہ رو رہی ہو نہیں ایسا نہیں رونا چاہیے میری ماں بینوں میں نے جو آیت پڑی نا کہ اللہ فرماتا اسلام پورا اختیار کرو خالی حج کر لینا آجنما بن جانا پوتی ہونے پہ رونا یہ تو کوئی حج حج ہی نہیں ہوا آپ کا حج جب ہوگا کہ پوتی ہونے پہ راجو اللہ شکر ہے مارے پوتی ہوئی پوتا ہوئی تو اللہ کا شکر ہے پوتی ہوئی تو اللہ کا شکر ہے چار بچیاں ہو جائیں تو حدیث پاک میں اگر وہ ان بچیوں کو تعلیم دے کر کے گھر کے کام سکھا کر کے بیاؤ کر دے تو وہ اس کو جنت میں لے کر کے جائیں گے یار چھوڑ یہاں تو جنت کا ٹکٹ لے کے آئی اور آپ جو کوئی مونڈا اتار رہے ہو رو رہے ہو غالی بند ترمیسی شریف کی حدیث حضور فرماتے ہیں کہ جب کسی گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے تو اس گھر میں فرشتے آتے ہیں کون آتے ہیں حالانکہ وہاں کو مونڈا مطلب ایسا تو ہو جاتا جیسا ابھی کچھ معاملہ خراب ہو گیا ہے لیکن فرشتے آتے ہیں فرشتے آتے ہیں اور بچی کو دیکھ کے کہتے ہیں گھرواڑو مبارک ہو جو اس بچی کی کھیوٹی کرے گا اللہ بھی اس کی کھیوٹی کرے گا جو اس بچی کھیوٹی کرے گا اللہ بھی اس کی تو یار بچی تو اپنی کھیوٹی کا ٹکٹ لے کے آتی ہے اب اس کا جو میں نے ارز کیا کہ بھی راتی جو کہ میں میں نے شکایتیں کر دی اب کچھ ہنسانے کی بات بھی جو جائز طریقے سے ہو ہمارے نبی بھی کبھی کبھی ہنسنے کی بات فرماتے تھے تو ایک ایسی ہنسنے کی بات جو ہے تو ہے تو ریاض بھی افسوس کی پر اس کے اندر تھوڑا ہنسی کا پہلو یہ نکلا ایک عورت نے مجھے ہی بات بتائی تھی کہ بول صاحب کیا کریں میرے دو پت لڑکے ہوئے جب تو دادا دادی دا جی ہوئے اوہ پوتا ہے پوتا ہے تیسرے میں بھی دادا جی کو امیت تھی کہ شاید پوتا ہی ہوگا تو انہوں نے کیا کیا تھا دیسی گیک ہے نا لڈو بنوائے تھے دیسی گیک ہے کہ دیسی گیک ہے لڈو بانٹیں گے کیونکہ پہلے دو چھوڑ ہوئے تو شاید ابھی خبر آنے والی ہوگی کہ چھوڑا ہوا ہے وہ ہوئی لڑکی تیسری لڑکی ہوئی تو دیکھو رونے کا مقام یہ کہ اس عورت نے کہا کہ میرا شہورت ہسپیٹل کی سیڈیوں سے واپس چلا گیا یار ہمارا قوم کہاں جا رہی یار ہماری قوم کہاں جا رہی یار اللہ ہوت میں نے کہا اور کہ بچوں کی دادی جو بجائر دیندار تھی قرآن پڑھاتی تھی بچوں کی وہی رونے لگی پتا چلا یہ اوپر رہو لیا بھی ٹھیک نہیں ہے ہمارا یار جو ڈوکری قرآن پڑھاتی اس کو ایسی کی تکلیف ہوگی وہ کہاں کہ حجرت وہ پڑھاتی رونے لگی وہ بھی میں نے کہاں پھر وہ سوسرا جی نے بھی کی کہ تیر تمہارا ہوگا نا جب دھنی ایسا ہے ساسو ایسی ہے کہ سوسرا جی کا تو کیا بتائیں انہوں نے جو لڑو بڑھوائی تھے نا جب انہوں نے سنا کہ ہونا ہے کہ پتی ہوئی تو وہ کہاں گھبرا کہ تو انہوں نے اس کو نکتی بڑھا دیا اس کو چور کر کہ نہیں کہ دیں گا بھئی لڑکی ارے کیا مطلب کتنی گئی گزری بات ہے پتا چلا ہم لڑکا لڑکی میں فرق کر رہے ہیں ہمارا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا میڈیا والے بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا میڈیا والوں یار ہماری صحیح بات پہنچایا کر دنیا میں جھوٹی جھوٹ پیلاتے ہو تم تو آج کہتے ہو کہ لیڈیس فرسٹ ہمیں قرآن نے چودہ سو سال پہ لکھا ہے جب حضرت مریم پیدا ہوئی حضرت مریم لڑکی ہیں عورت ہے پیدا ہوئی نا تو اللہ نے فرمایا مریم ایسی لڑکی ہے کہ لڑکے اس کی برابری نہیں کر سکتے یار ہمارے قرآن کی بات بھی تھکا کرو نا کبھی کبھی سچ تو بولو نا دیکھو ہندوستان کی خوبصورتی ہے گنگا جمنی تہزیب اور سچ کو سچ کہا جائے تو بس وہ چونکہ آج میرا موضوع نہیں لیکن میں آپ سے بتا دیتا ہوں کہ بتائیں کہ انسان گورات ایسی کیا ہو گئی بچی ہے اور یاد رکھیں آپ سورہ مدسر میں غالباً اللہ کا ایک فرمان ہے کہ لڑکے تمہارے گواہ ہوں گے کہ اللہ تعالی ہمارے باپ نے ہم کو بھی گھڑا اور لڑکوں کے ساتھ کے تعلق سے اللہ کا فرمان ہے تمہارے بیٹے اور مال فتنہ ہیں بیٹی کو فترہ نہیں فرمایا گیا اور بیٹی کے دل میں شادی کے بعد بھی جو محبت ہوتی معاف کرنا بیٹوں کے اندر وہ جذبہ نہیں ہو پاتا لڑکی تو اپنے مائے کے ہیں بیٹی بیٹی فکر کرتے ہیں میری ماں کا کیا ہو رہا ہوگا میرے باپ کا کیا ہو رہا ہوگا اور معاف کرنا سب کا نہیں کہتا لیکن کم سے کم ساٹھ ستر پنسنٹ تو لڑکے سے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بال بچوں میں سے اولد جاتے ہیں کہ انہیں ماں باپ کی فکر نہیں ہو پاتی لہٰذا میری آپ حضرات سے گزارش ہے ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ غلط فرمیں کو دور کیا جائے اور ہم میرے کنڈل کے نوجوانوں مجھے آپ سے بڑی امیدیں ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے ناغور باسنے جیسا ماحول لے کر آئیں بالکل فضول خرچیاں بند ہو جائیں پیسہ بچے گا تو انشاءاللہ اپنا سماج خوب آگے بڑھے گا اب ایک آخر میں ایک مدری مشورہ دیکھ کر کہ میں آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں اس مشورے پر عمل کرو گے تو امید کرتا ہوں پھر مسجد مدرسے کے سلسلے میں چندے کی ضرورت نہیں پڑے گی مشورہ سن لیجئے ایک مرتبہ دروشری پڑھ لیجئے اس کے بعد مجھے نکلنا ہے اللہم صلی علیہ سیدنا شفیعنا و نبیعنا مولانا محمد مبارک بھئی اپنے کنڈل میں اپنے اس ایریے میں مجھے کوئی بھائی بتا دے اپنے یہاں کتنے پپولیشن ہیں اپنے سائن بھائیوں کی ایک مسئلہ بتانو آپ کو مشورے کا اندازن کسی کو انداز ہے اس محلے میں کنڈل میں پانسو آدمی مانے ہیں صحیح ہے کوئی ہمارے ڈوکرے بھائی سائن بھائی ہونا ہے پھر ماں معلوم ہوگی پھر کی بات ہے پانسو ہیں کیا کٹی ڈھائی سو اچھا ایک بزرگ نے فرمایا کہ بھائی کم سے کم ڈھائی سو تو ہی تو ڈھائی سو کو اگر آپ مان لیں باقی آپ مشورے اور کلتے رہے نا میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں اور میری تقریل کا آج لبے لبا بھی ہے کہ اپنے کو عام کھانا ہے پینڈ نہیں گرنا ہے ہو سکتا ہے ڈھائی سو میں کچھ کمی زیادت ہی ہوگی ہوگی کیون یہ بھی تو انسان ہی ہے نا ہم بھی انسان ڈھائی سو مان لیتے ہیں ہے نا ڈھائی سو آدمی اگر ایک کام کر لیں میری ماں بینے آپ بھی بہت بڑا کام آپ بھی سننا اس بات ہے مسئلے کو اور ہمارے ایڈی والے بھی سن لیں ایڈوا سے بھی جو میمان آئے ہوئے ہیں کہ ایک ایسا کام کر لو کہ آپ کو آپ کا جو مسجد مدرسہ ہے نا اس کا چندگ انہیں ضرورت نہیں پڑھ سکتی وہ کام کیا ہے جب بھی کسی کے والد صاحب کا دن آئے آدمی کو عموماً ماں باپ کی فاتح یاد رہتی ہے اور کسی کی یاد نہ رہی تو یہ دل سے جڑے ورشتے ہوتے ہیں تو ماں باپ کی ہر آدمی کو کیا یاد رہتی ہے کہ جیسے میرے والدہ کا جو مجھے یاد ہے وہ ہے گیارہ شابان میری ماں اور میرے والد صاحب قاضی قاسم صاحب کی سفر کی تیس تاریخ کو یہ دو ہو گئے گیارہ سو روپے ماں کی فاتحہ میں فاتحہ کے وقت جب بھی ان کا برسی آئے اور گیارہ سو روپے والد صاحب کے اسالے سواب میں پرتیک بندہ مسجد مدرسے کو ملا کے رشید کٹوا دے تو تقریباً کتے روپے ہو جاتے ہیں کوئی ماں شٹر نمہ بچہ اگر پڑا لکھا ہو تو بتائے وہ ریاض بھی انٹو کرتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو انٹو کرتے ہیں نا گیارہ سو روپے انٹو ڈائیسو بندہ کر کر کے بتاؤ تقریباً تقریباً کتا ہو جاتا ہوگا تقریباً ساڑھی چار لاکھ روپے بتا دو بتا دو اچھا یہ بھی اس کا حساب واپس ہیوں جوڑنا کہ گیارہ سو ماں کے ہیں گیارہ سو والد صاحب کے ہیں تو گیارہ اور گیارہ سو روپے کتنے شاید بائیس سو روپے بندتے ہیں بائیس سو انٹو ساڑھے ساڑھے پانچ لاکھ روپے سال کے آتے ہیں کتنی بڑی بات ہے اور پھر اگر کسی کے پاس دکان وغیرہ ہے وہ تو الگ بات ہے پھر تو پانچ لاکھ روپے اگر کسی فنڈ میں ہے تو مولانا صاحب کی تنخواہ ہے اوپر والی بیلڈنگ ہے بل وغیرہ ہیں چکانے ہیں مجید مدرسے میں کتابیں ہیں کسی کی ضرورت نہیں پڑتی سارے مسئلہ حل ہو سکتے ہیں اور جو قومیں یوں کرتی ہیں ان قوموں کا مجید مدرسے کا روکاس الحمدللہ بہت زیادہ بڑھتا ہے اور میں چونکہ مائک پر بول رہا ہوں تو میں اپنے احمیرتا سیٹی کے اندر ہمارے ہندوستان کے اندر ہم ہر مذہب کے لوگ رہتے ہیں میں غلط فہمی کو دور کرنے میں کہہ دوں کیونکہ کچھ لوگوں کا پلاننگ ہے غلط فہمی ہو لیکن الحمدللہ ہم جو دین کے ذمہ دار ہم غلط فہمی دور کرنے کے لئے جلسوں میں آتے ہیں ہمارے ہندو بھائی ہمارے مسلم بھائی سب سن لیں کہ مسجد مدرسوں کا قیام اس لیے ہوتا ہے کہ بگڑے وے لڑکوں کو صدارنا میڈیا والے تو روٹی کے چکر میں جھوٹ بولتے ہیں کہ یہاں کچھ اور سکھایا جاتا ہے میں آپ کو بتاؤں جو بندہ جو نوجوان شرابی ہے ماباپ کا نافرمان ہے اور دوسروں کی بچیوں پر غلط نظر ڈالتا ہے چوریاں کرتا ہے اگر وہ ہماری مسجد مدرسے میں آ کر کے مولانا صاحب سے دین کی بات سکھے گا تو انشاءاللہ ماباپ کا وفادار بن جائے گا اور میڈیا والے چاہتے نہیں کچھ نہ کچھ ہوتا رہنا چاہیے تاکہ ان کی وہ خبریں چلیں اس لیے وہ سچ بات نہیں بتاتے تو جب بھی آپ کا مجد مدرسہ مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل اس محلے کا نوجوان دین کے اندر آتا چلا جائے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جو مشورہ میں نے آپ کو دیا اس مشورے پر اس شادی سے ہی اگر آپ شروع کر دیں اور شادی کا لفظ آئے تو بات یاد آگئی شادی کے اندر ہی 1100 روپے کر دے ہو کبھی آج کل وہ مسئلہ بھی چلا بڑے منانے کا بھی آج کل چلا ہے جو کہ سنت بھی ہے غلط بھی نہیں آپ اسی کو اچھے میں لے لو بھئی بڑے منانا سنت ہے کوئی غلط نہیں ہے حضور نبی کریم علیہ السلام پیر کے دن روزہ رکھتے تھے تو لوگ کہتے ہیں رسول اللہ ہر رفتہ ہی آپ روزہ رکھتے ہو تو فرماتے تھے کہ اس میں میں پیدا ہوا ہوں پیر کے دن میں پیدا ہوا ہوں تو ایک اپنا بڑے کو بھی یاد رکھ لو صدقہ اتر جائے گا آپ کا تو آپ بتائیں کہ بندے اپنا بڑے اپنے بچوں کے بڑے کے ٹیم والی صاحب کی فاتحہ میں والدہ کی فاتحہ میں 1100 روپے اگر پیش کر دے تو کوئی مشکل نہیں یارو جو اس کا نا وہ تمہارے دبل روٹی کا گیلہ بنانے کے لئے جو کیک آتا ہے وہ 500 روپے کا سوائے دبل روٹی کا کچھ نہیں ہوتا اور صاحب اس میں گیلے گیلے نام لکھا کر فوٹو کچھاتے ہیں ایڈوا بھیجواتے ہیں پربسر بھیجاتے ہیں کوئی مقصد نہیں ہے ان سے اس سے اچھا آپ شاندار باج روٹی پکا گر میں کھاؤ اس کے کےک سڑا ہوتا ہے کیا فائدہ اس کو لانے تو لہٰذا اور یہ ٹابر بھی جت کرتے ہیں ماہ جت کرتے ہیں مانگ مانگ کے کےک لانے ہو بہتو لے رائیار بہتو لے رائیار تو اللہ کی بندی پڑوسن پڑوسن اگر سڑا کےک لائی تو تیرے لانا جروری ہے ان کی طرح تو لہٰذا اگر لوگ یہ کر لینا تو بڑے اچھے مشورے ہیں یہ ان پر عمل کرنے سے ہماری آپ کی بنیادیں الحمدللہ مضبوط ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور میرے لئے آپ دعا بھی کیا کر اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی سے رکھے تاکہ ہمیں جو ہماری مشن ہیں اس پر ہمیں کام کرنا ہے نوجوانوں کو صدارنا ہے بڑے بڑوں کا خیال رکھنا ہے نمازوں کا ماحول پیدا کرنا ہے اور ایک دعوت دیکھ کے چلا جاؤں میں آپ کو کہ ابھی شبہ میراج کو غالباً جمعیرات کو ہے شبہ میراج پر شائع مسجد میں ایک جلسہ رکھیں گے مشورہ تھی اس میں آپ سب پہنچنا مشورہ کریں گے اپنی قوم کے لئے بچوں کے لئے غریبوں کے لئے اللہ تعالیٰ ہم سے آپ سے کام لے سبحان ربی کر بلئیزت معصفون بسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے دورانِ گفتگو اگر کہیں غلطی کی تو میں توبہ کرتا ہوں استغفراللہ ربی من کل زم بمواطب علی السلام علیکم ورحمت